اسلام علیکم میں ہوں عرشان دحمد اور آپ دیکھ رہے میرا یوٹیب چینل وائس آف سٹوڈنٹس آج ہم بات کریں گے انٹی ٹیس کے حالے سے اور میرے ساتھ موجود ہیں موٹیویشن سپیکر ملک عاطف حریم یہ آج آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتائیں گے کہ انٹی ٹیس کی کیا اپورٹنس ہے اور کن ٹیپس کو آپ ڈاپ کر کے انٹی ٹیس میں اپنی پوزیشن جو ہے واسف کر سکتے ہیں ان تمام چیزوں کا ایڈیوڈیکشن آج کہوائے گے ملک عاطف حریم السلام علیکم سب سے پہلے میں اپنے چینل کے جو ہوسٹ ہے عرشاد احمد صاحب ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ہمارا یہ چینل بنانے کا مقصد ایک ہی ہے کسی نہ کسی کے حوالے سے ہمارے سٹوڈنٹس اور ہمارے جو پیڈنٹس مشکلات کا شکار ہوتے ہیں ایڈکیشن کے حوالے سے ان کو گائٹ کرنا ہے اب پہلے ہم لوگ نے کچھ ایسی ویڈیوز ریکارڈ کرا رکھی ہیں اس چینل میں جو ہماری میٹرک ایف ایسی کے حوالے سے بھی ہیں ہماری ایف ایسی مارکس ایمپرویمنٹ کے بارے میں بھی ہم نے اس چینل کے ہم اندر ویڈیوز دیتے رکھی ہیں اور ریڈی آج کی جو ویڈیو یہ ریکارڈ کروانے کی ہے یہ انٹری ٹیسٹ کا انٹرودیکشن بتانے میں انٹری ٹیسٹ کیا ہے ہر پیرٹس ہر سٹوڈنٹس جاننا چاہتا ہے کہ انٹری ٹیسٹ کیا ہے انٹری ٹیسٹ سے کیا مراد ہے آگے جب بچہ ایف ایسی کر لیتا ہے پری انجینرین کے ساتھ کر لیتا ہے یا پری میڈیکل کے ساتھ کر لیتا ہے یا کوئی آئی سی ایس کا سٹوڈنٹس ہے اس نے آئی سی ایس کمپلیٹ کر لیا ہوا ہے تو یہ تین فارمیٹ میں کمپلیٹ کرتا ہے تو اس نے یونورسٹی میں جانے ہیں اب جب یونیورسٹی میں سٹوڈنٹس جا رہا ہوتا ہے تو ہاتھ سٹوڈنٹس کا یہ خواب ہوتا ہے اور اس کے فیوچر ہوتا ہے اس نے یہ پلیننگ کرنی ہوتی ہے کہ جس چیز میں جس پروگرام میں وہ جائے گا وہ اس کو سپورٹ کرے گا ساری زندگی آگے جا کر اس کی پوری لائف اس کا فیوچر ہے وہ اب فیوچر ڈیسائیڈ کرنا نہ صرف سٹوڈنٹس کا کام ہے بلکہ ان کے پیرنٹس کی ساتھ ہوتے ہیں اب پیرنٹس کچھ سٹوڈنٹس کو فورس بھی کار رہے ہوتے ہیں ان کے فیوچر کے پاہ ان کو یہ کوئی پیرنٹس کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں سی ایسسائر کروانا ہے کوئی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے میڈیکل کروانا ہے کوئی کہتے ہیں ہمیں انجینئرنگ کرانی ہے ہر وہ چیز جو پیرنٹس چاہ رہتے ہیں وہ پوری نہیں ہوتی کچھ خواب سٹوڈنٹس کے بھی ہوتے ہیں تو سٹوڈنٹس اس کے اکارڈنگ اپنا فیوچر خود سیٹ کرنے کے لیے مختلف طرح کے جبوں پر وزرڈ بھی کرتے ہیں وزرڈ کر کے انفرمیشن لے رہے ہوتے ہیں تو میرا یہ جو آج ایک ویڈیو ریکارڈ کرانے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جو سٹوڈنٹس ادھر ادھر دربتر بھومتا ہے بجائے د کی فارمیٹ کے اوپر ایسا ایسی انفرمیشن پروائیڈ کیجئے کہ وہ کہیں جائے نا ہمارے چینل پہ ہم آپ کو ہر ایک چیز ہر ایک سوال کا جواب دیں گے اب انٹری ٹیسٹ کے بارے میں جو کہ آج ہم بات کر رہے ہیں تو انٹری ٹیسٹ میں کون کون سے انٹری ٹیسٹ ہوتے ہیں سٹوڈنٹس کون سے سٹوڈنٹس کون سے انٹری ٹیسٹ دے سکتے ہیں میں تھوڑا سا انٹرڈکشن ضرور بتاؤں گا اور اگر آپ ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں گے تو انشاءاللہ میری آنے والی ویڈیوز ہر ایک انٹری ٹیسٹ ہر ایک یونیورسٹی کے اوپر اور ہر آپ کا جو سوال ہوگا اس سوال کے اوپر جواب ملے گے انشاءاللہ تو اس کے ساتھ آج ہم جو اپنا جو پہلا ہمارا انٹری ٹیسٹ ہے میڈیکل کا میڈیکل کا اس وقت جو میڈیکل کے انٹری ٹیسٹ اس کو این ایم ڈی کیاڈ کہتے ہیں نیشنل ایم ڈی کیاڈ نیشنل ایم ڈی کیاڈ جو ہے پورے پنجاب کے اندر بلکہ پورے پاکستان کے اندر ایک ہی لیول پر لیتا ہے وہ لیتا ہے پی ایم سی پاکستان میڈیکل کمیشن اور اس کے ساتھ جتنے بھی پری میڈیکل سے تعلق رکھتے پری میڈیکل کے مطلب جو بچہ ایف ایسی جس نے کی ہوئی ہے پری میڈیکل کے ساتھ وہ بچہ وہاں پر اینڈی کیاڈ میں اپیئر ہوتا ہے اینڈی کیاڈ میں اپیئر ہو کہ وہ آگے ایم ڈی بی ایس بی ڈی ایس اور مختلف طرح کی فیلڈز کے اندر چاہتا ہے اس طرح جو دوسری ہمارے ہاں سٹوڈنٹس ہیں ہمارے پری انجنرین کے سٹوڈنٹس ہیں پری انجنرین کے سٹوڈنٹس کے لیے بہت سی فیلڈز ہیں انجنرین کی ف بھی ہیں تو اگر ہم بات کریں پری انجنرینگ کے سٹوڈنٹس کی تو پری انجنرینگ کے سٹوڈنٹس کے لیے جو پبلک سیکٹر اس وقت پاکستان میں موجود ہے لاہور کے اندر پنجاب کے اندر یو ایٹی ہے یونیورسٹی آف انجنرینگ ہے ان ٹکنالوجی اگر سٹوڈنٹس نے پبلک سیکٹر یو ایٹی میں جانا ہے یا یو ایٹی سے اپیلیٹڈ انسٹیٹوڈ میں جانا ہے تو سٹوڈنٹس کو ایٹیڈ کا ٹیسٹ دینا پڑے گا ایٹیڈ سے مراد انجنرینگ کالج ایڈمیشن ٹیسٹ اب جتنے بھی انجنرینگ کے سٹوڈنٹس ہیں یا پھر آئی سی ایٹی جنہوں نے فیزکس کے ساتھ کمبینیشن کیا ہوئے وہ یو ایٹی کا ایٹیڈ کا ٹیسٹ دے سکتے ہیں اب یو ایٹی میں ایٹیڈ سے دینے سے مراد نہ صرف آپ نے یو ایٹی کا ایٹیڈ دیا ہے بلکہ یو ایٹی کی ایٹیڈ جو انسٹیٹیوڈ ہیں ان کا بھی ایٹی ٹیسٹ آپ نے دے دیا ہوئے اس کے ساتھ جو ہمارے آئی سی ایس کے سٹوڈنٹس ہیں آئی سی ایس کے سٹوڈنٹس کے لیے نمبر آف آپشن کافی ہیں وہ کامرس کی طرف بھی جاتے ہیں وہ سی ایس کی طرف بھی جاتے ہیں وہ انجنرینگ کی طرف بھی جاتے ہیں اب ایک میں نے آپ کو ایمڈی کیڈ کے بارے میں بتا دی ایک ایک ایڈ کے بارے میں بات بتا دی اور تیسری بات جنہ آپ کو بتانے والا ہوں اس میں ہمارے آئی سیئس کے سٹوڈنٹس بھی جاتے ہیں سٹوڈنٹس بھی جاتے ہیں اس کے اندر ہمارے پری میڈیکل کے سٹوڈنٹس بھی جاتے ہیں وہ ہے نیٹ نیشنل اپچیٹیوڈ ٹیسٹ نیشنل اپچیٹیوڈ کا ٹیسٹ جو ہوتا ہے نیشنل ٹیسٹنگ پاکستان سی wszystko ہے وہ ٹیسٹ کنڈیکٹ لیوتے ہیں ہر았습니다 دے سکتا ہے ہر وہ سٹوڈنٹ جو کسی بھی کسی بھی پیٹرن سے آتا ہے لائک آئی سی ایس فیزکس سے آئے آئی سی ایس ٹیرڈ کے ساتھ آئے آئی سی ایس کمپیوٹر سائنس کے ساتھ ہے پری انجینرنگ کے ساتھ آئے میڈیکل کے ساتھ ہے وہ نیڈ دے کر مختلف جو پاکستان کے اندر چاہے پرائیویٹ سیکٹرز ہیں یونیورسٹیز کے یا پبلک سیکٹرز یونیورسٹیز ہیں کچھ ایسی یونیورسٹیز ہیں جو انٹی ایس کی سائیڈ پر دی گئی ہیں ان میں وہ نیڈ دے کر جا سکتا ہے اب تین ٹیسٹ میں نے آپ کو بتا دیا ایک میڈیکل، ایک 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 میں نے آپ کو بتا دیا سالین ایک 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 میٹھ میں نے آپ کو بتا دیا نا ایڈی اس کے ساتھ ساتھ جو Pre-Enginary 안جنرینard کے سٹوڈنٹس ہیں وہ جو ہوتے ہیں ناسٹ کے لیے سپیشل ہونکہ ایک اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے جس کو نا ایڈی بولتے ہیں ناسٹ انجنریند ٹیسٹ یا ناسٹ انٹری ٹیسٹ بھی بول سکتے ہیں ہمارے ہاں جو Pre-Enginary مجھے سڈنٹس ہے اس کا یہ خواب ہوتا ہے نہ صرف کہ جیوئیپ جانا ہے بلکہ پاکستان کی جو ننبر یونیورسٹی ہے نسٹ ہو گیا لمarز ہی فاسٹ ہو گیا بڑی بڑی یونیورسٹی کے اندر ہاہ سڈنٹس کا یہ خواب ہوتا ہے کہ وہ وہاں پر جائیں جہا ہے اب اس میں اگر نسٹ ignore جا ہے نسٹ کے اپنا انٹری ڈیسٹ ہوتا ہے اس کو نلینتی بولتے ہیں نسٹ کے آ fuck کے آنے اندر تین ٹیسٹ ہوتے ہیں جن کو انینتی وان اینٹی ٹو اینٹی تھری بولتے ہیں اور اس میں اگر آپ دیکھیں تو اینٹی وان جو ہوتا ہے وہ دسمبر میں ہوتا ہے اینٹی ٹو جو ہوتا ہے وہ مد آف مارچ میں ہوتا ہے اینٹی تھری جو ہوتا ہے وہ جولائی کے اندر ہوتا ہے اسی طرح آپ کو میں نے چار اینٹی ٹیسٹ بتا دی ہوں چار اینٹی ٹیسٹ کے ساتھ اگر پانچ میں اینٹی ٹیسٹ کی بات کروں تو یونیورسٹیز کے انٹرنیٹ ٹیسٹ کی بات آتی ہے انٹرنللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل اس کے اندر لاہور کے اندر جو فاسٹ ہے فاسٹ اس وقت اپنا انٹرنل ٹیسٹ کے بیس پر زیادہ امپورٹنس دیتا ہے اس کے بارے میں ہم مزید بھی آگے بھی بات کریں گے انشاءاللہ آگے آنے والی ویڈیوز میں ہم یونیورسٹی واجس کے اوپر ڈسکشن کریں گے کہ کون سی یونیورسٹی کون سا ٹیسٹ ایکسپٹ کرتی ہے اور سٹوڈنٹس کے لیے اس یونیورسٹی میں ایلیجیبیلٹی کرائیٹریہ کیا ہوتا ہے اور سٹوڈنٹس کے لیے اس میں سیلیکشن کرائیٹریہ کیا ہوتا ہے سٹوڈنٹس ٹیسٹ کی تیاری کیسے کر سکتا ہے سٹوڈنٹس کو ٹیسٹ کا پیٹرن کیا ہوگا سٹوڈنٹ ٹیسٹ تیار کر کے کیسے جا کے وہاں پر ٹیسٹ دے گا اب میں نے چار انٹری ٹیسٹ پہلے بتائیں اس کے ساتھ میں آپ کو پانچوں انٹری ٹیسٹ بتاتا ہے وہ ہے سیڈ سیڈ کیا ہے سکولیسٹک ایبچیٹیوٹ ٹیسٹ سکولیسٹک ایبچیٹیوٹ ٹیسٹ کو کون کرواتا ہے کالج بورڈ کون سے امریکن سائٹ ہے امریکن بورڈ ہے وہ سیڈ کو کنڈک کرواتا ہے سیڈ کے اندر دو چیزیں ہیں ایک سیڈ ون ایک سیڈ ٹو جو سیڈ ون ہے وہ پاکستان کی انجنین کی یونیورسٹیز اور کچھ میڈیکل کی یونیورسٹیز ایکسپٹ کرتی ہیں مطلب کہنے کا یہ ہے کہ پاکستان کے جو لوکل سٹوڈنٹس ہیں وہ سیڈ ون دیتے ہیں اور جو سیڈ سبجیکٹس سیڈ سبجیکٹ ہے اس کو سیڈ ٹو بولتے ہیں سیڈ ٹو جو ہیں پاکستانی اوورسیز پاکستانی ڈیوال نیشنل یا پیور فارنا سٹوڈنٹس جس نے پاکستان کے اندر ایڈمیشن لینا ہے وہ سیڈ دے کر پاکستان کے اندر آتا ہے تو میرے خیال میں یہ پانچ یا چھے طرح کے انٹری ٹیسٹ ہیں جو یہاں پر ہم ڈسکس کریں گے نہ صرف انٹری ٹیسٹ ڈسکس کریں گے بلکہ یونیورسٹیز بھی ڈسکس کریں گے اس میں آپ کو کون سا پروگرام سوٹ کرتا ہے تو میرے خیال میں آپ اگر ہمارے ہاں ساتھ جڑے رہیں گے میرے چینل کے ساتھ جڑے جائیں گے جیسے کہ میں نے سٹوڈنٹس آپ کے لیے یہ چینل بنائے ہے وائس آف سٹوڈنٹس کے نام سے یعنی سٹوڈنٹس کی آواز تو دیفینیٹلی میں یہ چاہتا ہوں کہ میں سٹوڈنٹس کی آواز بنوں آپ میرے ساتھ جڑے رہیں اس طرح کی مزید انفرمیشن میں آپ کو پروائیڈ کرتا رہوں گا اور ہر یونیورسٹی کے اندر آپ کو ایک نئی ویڈیو ملے گی انشاءاللہ میں بڑی امید کرتا ہوں کہ آپ مجھے کمنٹس میں جو اپنے آپ کوئیسٹن ہیں وہ ضرور بھیجیں گے تو جو کوئیسٹنز ہوں گے انشاءاللہ میں آپ کو آنسر کروں گا بہت شکریہ یہ تھے ملک عاطف جو آپ کو انڈی ٹیس کے حوالے سے تمام انفرمیشن دے رہے تھے کہ انڈی ٹیس کون کون سے ہوتے ہیں کن کن یونیورسٹیز میں وہ امپلیمنٹیشن ہوتی ہے اور اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے ایکن کو پریس کیجئے تاکہ اسی طرح کی انفرمیٹی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی ہم لوگ پنچا سکیں تب تک کے لیے دیجئے اجازت اللہ معافی